ہجامہ جس تو یہ علاج کے ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے توچہ بال اور شریر سے جری کئی ساری بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن کیا ہے سچ میں کام کرتا ہے اسے کرانے کے کیا کیا فائدے کیا نقصان ہو سکتے ہیں ہجامہ کب کیسے اور شریر کے کن کی ننگوں پر کرانا چاہیے کلنوں کو ہجامہ کرانا چاہیے اور کسے نہیں کرانا چاہیے اور اسے کراتے وقت کون کون سی باتوں کا خیال لگنا چاہیے ان ساری باتوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہجامہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے دوستو ایک سمیں کے بعد ہمارے شریر کا گندہ خون چمڑی کے نیچے والے حصے میں آ کر جمع ہوتا ہے جسے شریر سے باہر نہ نکالنے پر یہ کئی ساری بیماریوں کا کارن منتا ہے اور اسی گندے خون کو نکالنے کے لیے ہجامہ تھیرپی کا استعمال کہہ جاتا ہے جسے کی خون ساف ہوتا ہے اور کئی ساری بیماریاں دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتی ہیں ویسے ہجامہ کو کپنگ تھیرپی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی آلماسٹ تین طریقے کے ہوتے ہیں ڈائنیمک کپنگ, ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ بسیکلی ڈائنیمک کپنگ شریر میں مسل اسٹرکچر کو سوفٹ کرنے اور بلٹ کے سرکولیشن کو امپروف کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ڈرائی کپنگ کی پرکریہ میں کپ کے اندر ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے جسے کی آس پاس کے گندے خون کپ کے نزدیک آ کر جمع ہو جاتا ہے اور ویٹ کپنگ کی پرکریہ میں اسکین پر ہلکے ہلکے کٹ لگا کر اس گندے خون کو باہر نکالا جاتا ہے بسیکلی ہجامہ ڈرائی کپنگ اور ویٹ کپنگ کا ایک کامبینیشن ہوتا ہے جس میں پہلے ڈرائی کپنگ کے سریعے گندے خون کو کپ کے آس پاس ٹرائپ کیا جاتا ہے اور پھر ہلکے ہلکے کٹ لگا کر اس خون کو کیچ کر باہر نکال دیا جاتا ہے اب یہاں تین اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہجامہ کرانے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں کیا اسے کرانے میں درد بھی ہوتا ہے اور اسکین پر کٹ لگنے کے وجہ سے ہوئے نشان کو میٹنے میں کتنے سمیں لگتے ہیں دوستو ہجامہ کرانے کے انگینت فائدے ہوتے ہیں جسے گن کر تو بلکل بھی نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ زیادہ تر بیماری خون میں گندگی جمع ہونے کی وجہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور ہجامہ کرنے کی پرکریہ میں شریر کے اندر سے گندے خون کو کھیچ کر باہر نکال دیا جاتا ہے جسے کی باڈی میں ایک ہلکا پن محسوس ہونے کے ساتھ کئی ساری بیماریاں بھی دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتی ہیں جہاں تک درد اور اسکن پر آئے نشان کا سوال ہے تو یہاں اس بات کا سبندہ ضروری ہے کہ ہجامہ کی پرکریہ میں کٹس اسکن کے اوپری حصے پر ہی لگایا جاتا ہے جسے کی درد بھی بلکل نا کے برابر محسوس ہوتا ہے اور کٹس کے نشان بھی سادہ ترے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی ختم ہو جاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ ہجامہ کلنوں کو کرانا چاہیے اور کسیں نہیں کرانا چاہیے دوستو ویسے تو عورت ہو یا مرد پوری طرح سے تندرست ویکتی بھی باڈی کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے ہی جامہ کرا سکتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کسی کے خون میں گندگی جمع ہوئی جاتی ہے جو کی بعد میں کئی طرح کی بیماری کا کارن بن سکتی ہے لیکن خاص کر جن لوگوں میں اسکن سے جری پرابلم جیسے کی ایکنی, پیمپلز, ایکزیما, سورائسس بالوں کا جھرنا یا گرنا لیور سی جری پرابلم ہائی بلڈ پریشر ہائی کولیسٹرول ارثرائیٹیس یعنی جوڑوں کا درد مائیگرین بار بار ہونے والا سردرد ہورمونل پرابلم جیسے کی تھائیرویڈ پی سی اوڈی موٹاپا سیکشوال پرابلم بار بار سردی جگام ہونا اصتھما انفرٹیلیٹی یعنی اورتو اور مردوں میں اولاد نہ ہونے کی سمسیا کمزور پاچن اور ایمیونیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے بھی ہیجامہ کروانا ایک بہت ہی بہتر آپشن ہو سکتا ہے لیکن دھیان رکھیں کہ جن لوگ کو بخار ڈائیبیٹیز ایپیلیپسی اور لو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے یا جو لوگ خون پتلا ہونے کی دعوہ کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں بینا ڈاکٹر کی سلا کے ہیجامہ نہیں کروانا چاہیے کیونکہ اس سیچویشن میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ایسے میں ہیجامہ کروانے سے فائدہ ایک بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے حالانکہ آپ ہیجامہ کرنے والے سے بھی یہ بات پوچھ سکتے ہیں یہاں ایک سوال یہ بھی اڑتا ہے کہ کتنی عمر کے لوگوں کو ہیجامہ کروانا چاہیے دوستو ویسے تو ہیجامہ کروانے کے لیے کوئی خاص عمر مکرر نہیں ہے کیونکہ یہ ویکتی کے فیجیکل سیچویشن پر ڈیپین کرتا ہے لیکن پھر بھی بارہ سال سے کم اور پچاس سال سے عمر کی زیادہ لوگ کو ہیجامہ نہیں کروانا چاہیے یا پھر اگر کراتے بھی ہیں تو کوئی ماہر ہیجامہ تھیرپسٹ کی صلحہ ضرور لینا چاہیے اب بات آتی ہے کہ شریر کے کن کن حصوں پر ہیجامہ کروانا چاہیے دوستو ہر الگ الگ پرابلم کے لیے شریر کے الگ الگ حصے پر ہیجامہ کیا جاتا ہے اس لئے آپ کو جو بھی پرابلم ہے وہ ہیجامہ تھیرپسٹ یعنی ہیجامہ کرنے والے کو بتائیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس پرابلم میں شریر کے کون سے حصے پر ہیجامہ کروانا چاہیے اب بات آتی ہے کہ کب کرنا چاہیے دوستو ویسے تو ہیجامہ کبھی بھی کرایا جا سکتا ہے لیکن سوموار منگل اور جمیرات کے دن کو ہیجامہ کرانا سنت طریقہ مانا جاتا ہے سب سے پہلے یہ سبندہ ضروری ہے کہ ابھی کے ٹائم میں جن لوگوں کو ہیجامہ کا ہا بھی نہیں آتا وہ بھی پیسے بنانے کے لئے دکان کھول کر بیٹھے ہیں لیکن آپ کو ہمیشہ ہی ان سے ہیجامہ کرانا چاہیے جن کے پاس ہیجامہ کرنے کا اچھا کاسا ایکسپیڈینس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس فیلڈ میں مائر ہو دوسرا یہ کہ ہیجامہ کرنے سے پہلے آپ کے مند میں جو بھی سوال ہو وہ ہیجامہ کرنے والے سے ضرور پوچھیں اور ساتھ ہی اپنی میڈیکل ہسٹری بھی اپنے ہیجامہ تھیرپسٹ کو ضرور بتانا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ آپ کو وہاں ہیجامہ کرانا چاہیے جہاں صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہو اور اسکن پر کٹ لگانے کے لئے ہمیشہ ہی نئے بلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہو کیونکہ پہلے سے کسی اور پر استعمال کیا گئے بلیٹ کا دوبارہ استعمال کرنے سے یہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچا سکتا ہے دوستو کچھ باتوں کا ہیجامہ کرنے کے بعد بھی خیال لگنا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں ہیجامہ کرانے کے بعد کم سے کم چوبیس گھنٹے تک کٹ لگائی گئی جگہ کو پانی کے سمپرک میں آنے سے بچانا چاہیے اور ساتھ ہی کم سے کم چوبیس گھنٹے تک ایکسرسائز دھوپ میں نکلنا اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جسے کی پسی نہ نکلے کیونکہ اسکین پہ لگائے گئے کٹس تازے ہونے کی وجہ سے پسینے میں موجود بیکٹیریاں نقصان پہنچا سکتا ہے ساتھ ہی کھانے میں دو تین دن ملک پروڈکٹ اور نون ویچ سے پرہیج کرنا چاہیے تاکہ اسکین پہ لگائے گئے کٹس جلدی ہیل ہو سکے لیکن دو سے تین دن کے بعد اب سب کچھ پہلے کی طرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو احتیاطاً یہ ساری باتوں کے بارے میں ہجامہ کرنے والے سے بھی پوچھ سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کے پارٹ ون میں میں نے یہ بتایا تھا کہ شریر کے اندر جمعی گندگی کو کس طرح سے صاف کیا جا سکتا ہے اس لئے اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی بس آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں اور تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ